اسلام علیکم وآلہ 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 چلیے کلاس شروع کرتے ہوں میرا آج دو کلاس لینے کا ارادہ ہے ایک کلاس میں تو آپ کو یہ یہ ختم ہو جائے گی کلاس تو پھر دوبارہ لنک تو بھیجا جائے گا آپ کے پاس اور اس کا مقصد اچھا ایک ہی کلاس آپ کی طرف بارش ہو رہی ہے جی نیٹوک پروبلم ہے ابھی آواز اچھا نہیں آ رہی ہے تو کچھ پوچھنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس آواز کلیر بھی نہیں پہنچ رہی ہوگی نا اچھا آپ بتائیے بشرا نور بتائیے محرم کسے کہتے ہیں محرم اسلام علیکم علیکم السلام چوہر کو باپ کو بھائی کو نہیں محرم کی ڈیفینیشن کیجئے گا میں کون کون ہے یہ نہیں پوچھ رہا محرم کون کون یہ نہیں محرم کسے کہتے ہیں محرم دادا باپ بھائی اچھا محرم جس سے ہماری کبھی نکاح ہو سکتی ہے اس سے پردہ کریا جی جس سے نکاح نہیں ہو سکتی محرم جس سے ہماری کبھی نکاح ہو سکتی ہے نکاح ہو سکتی ہے بھائی 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 اور ان سے پردہ بھی نہ ہو سمجھ میں آگیا اچھا یہ بتائیے بغیر محرم کے سفر شرعی کرنا کیسا ہے مناع ہے مناع ہے سفر شرعی کس سفر کو کہتے ہیں سفر شرعی جیسے حج عمرے پہ جانا وہ اٹھتر کلومیٹی کلومیٹر سے زیادہ ہو اسے سفر سفر سرعی کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اگر دس بیس کلومیٹر کا دور کا سفر اگر بغیر محرم کے کر لیا جائے تو جائز ہے یا گناہ ہے جائز ہے جائز ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے انوارا بیگم جو آج کل جو برکے چل رہے ہیں نقش و نگار والے بہت زیادہ کلر پودی اور ترہ ترہ کی سٹائلش کپڑے و برکے جو چل رہے ہیں ان کا پہننا کیسا ہے جائز نہیں ہے اصل تو برکہ اسی لئے پہنا جاتا تاکہ زینت کو چھپایا جائے اور یہ جو نقش نگار کے جو برکے ہیں یہ زینت اور ظاہر کرتے ہیں تو ایسے برکہ کا نہیں پہنا ہی بہتر ہے ماشاءاللہ اگر نہ مہرم مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو بات کس لہجے میں کی جائے سختی سے سختی سے اور بینہ مسکرائے ہاں سے ماشاءاللہ آب آدمیں لچک بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ بتائیے عورت کے مہرم دشدار بتائیے کون کون سے باپ دادا نانا پر نانا ماب کے نانا دادا باب کے نانا دادا جو تے بھائی چچا اور تاتا مآمو کے چچا دا اچھا اور مآک کے مآک کے رضاٹ پریس پاڑا بھائی بھتیجہ بھاتر بھائی بھتیجہ بھاتر یہ بھتیجہ بھانجہ چھوڑ دیا تا جو انمرا بیک اپنی بتا دیا اور اور بھی کو چھوٹ رہا ہے خوشرب ہاں خوشرب اور دامان اور ایک اور چھوٹ رہا ہے اور رضا کے رشتوں رضا کے رشتوں سے جو دو سال تک دودھ پلائے ہو اس سے نکاح نہ ہو ماشاءاللہ جی جی اچھا یہ بتائیے دیور اور جیٹ یہ محرم میں آئے غیر محرم میں غیر محرم غیر محرم ماشاءاللہ ہمارے سماج میں جیٹ کو محرم سمجھتے ہیں لوگ یا غیر محرم محرم سمجھتے ہیں اور دیور کو محرم سمجھتے ہیں بہت سارے آج تو آپ لوگ بہت اچھی ہے طریقے سے جواب بھی دے رہے ہیں دلچسپی دکھا رہے ہیں اور بہت سارے ہیں اور دنوں کی کلاس کے مقابلے میں آج زیادہ ہیں آپ لوگ یہ مسائل چکے چلنے والے ہیں زیادہ استعمال میں آتے ہیں اچھا اچھا تو یہ پہلے سے ہی آپ کو معلوم تھے چلیے کوئی بات نہیں پردے سے متعلق کوئی حدیث سنائیے گا بہت مشہور حدیث کوئی بھی نہیں سنائیں گے اچھا وہ کونسی دو بیبیاں تھیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہوں تم تو ان کو دیکھ رہی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امہ سلمہ ماشاءاللہ اچھا وہ کون سے صحابی تھے جو نابینا تھے اور آئے تھے ان کا نام امہ مقتوم رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن امہ مقتوم رضی اللہ عبداللہ بن امہ مقتوم جی ماشاءاللہ اچھا سورہ احضاب کی آیت نمبر 59 میں کیا حکم دیا گیا ہے نبی پاک سمسان اپنے بیویوں بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے مطلب باہر نکلنے کے لئے بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر نکلیں بھی تو اپنے اوپر جو ہے چادر وغیر یعنی پردہ کر لیں اچھا آج کل جو لڑکیاں شوقیاں اس کنٹی وغیرہ چلاتی ہیں تو کیا ان کا چلانا درست ہے شوق کے لئے چلانا درست نہیں ہوگا بہت ہی مجبوری ہے تو اس کنٹی وغیرہ چلائی جا سکتی ہے لیکن بلا مجبوری کے نہیں کرنا چاہیے اچھا پردے کے کتنے درجے ہیں پردے کے دو درجے ہیں کون کون سے پہلا تو اپنے گھر کی چار دیواری میں رہے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں اور دوسرا یہ کہ اگر ضرورت کے پیش نظر باہر نکلتی بھی ہے تو برخہ یا چادر وغیرہ اپنے اوپر ڈھاپ لے جس سے اس کی زینت چھپ جاتی ہے ماشاءاللہ اچھا آپ نے سبھی سوالوں کے جواب الحمدللہ اچھے دی ہے دیکھیں آپ کے عقائد بھی پوڑے ہو گئے ایمان مخسل میں جو سات عقائد تھے وہ بھی تقریبا پوڑا ہو گئے دعا و سنت میں اسی طریقے سے احادیث جو ہیں تقریبا پچیس ہو گئی ہیں اور سورتیں جو ہیں تین رہ گئی ہیں محبتتیں اور سورے فیل رہ گئی تو وہ سورے قریش رہ گئی ہیں اور سیرت رہ گئی ہے مجھے سیرت پڑھانی ہے ان جو بھی بشی وقیہ کلاس بشی ہیں اس میں لیکن سیرت سے پہلے دو چیزیں سمجھ لیے لیے آپ ایک ایسوی سن کہلاتی ہے اور ایک ہجری کہلاتی ہے اس کو اور آسانی سے سمجھیں ایک انگریزی تاریخ کہلاتی ہے انگریزی سن اور انگریزی کلنڈر ہوتا ہے ایک اسلامی کلنڈر انگریزی کلنڈر کے اعتبار سے دو ہزار بائیس چل لائی ہے اور اس انگریزی کلنڈر کو سن نے ایسوی کہتے ہیں سن نے ایسوی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد یہ سن کا آغاز ہوا اور صدی کہتے ہیں سو سال کے عرصے کو جسے سینچوری انگریزی میں اور ہندی میں شتابدی بھی کہتے ہیں تو دو ہزار بائیس جو چل لائی ہے دو ہزار بائیس میں کتنی صدیہ ہوئی اکی بیس صدیہ مکمل ہو چکی ایکیسوی صدی چل رہی ہے ایسوی صدی کتنی ہے ایسوی سال کی ایکیسوی صدی چل رہی ہے اس کو ایسوی کہتے ہیں یہی وجہ اس میں چھوٹا سا آئین لکھا ہوتا ہے اس کا اشارہ ہوتا ہے ایسوی ایک ہجری سال ہے جسے اسلامی سال کہتے ہیں وہ چل لائی ہے چودہ سو تیتالیس اس کا آخری مہینہ چلنا ہے کیونکہ ذلیچہ اسلامی کلنڈر کے میں باروے اور آخری مہینہ ہے چودہ سو تیتالیس اسلامی سال کا آغاز پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تریپن سال کی عمر مبارک میں اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا اس کو شریعت میں ہجرت کہتے ہیں اور اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی سال کی افتتاح جو ہے وہ ہجرت سے اور ہجرت سے اس لیے ہوئی کہ ہجرت دراصل اسلامی ترقی اور اسلام کا پورے عالم اور دنیا میں پھیلنے کا ذریعہ ہجرت ہی بنی اس لیے اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہوئی شروعات ہوئی اوپننگ ہوئی وہ ہجرت سے ہوئی تو چودہ سو تیتالیس سال یہ چودہ سو تیتالیسوی ہجری چلنا ہے اب اگر ہمیں یہ 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 عصاب لگانا ہے اور یہ جاننا ہے کہ پیارے آقا کو دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال تو چودہ سو تیتالیس میں ہم تریپن سال پیارے آقا نے ہجرت کی اس وقت تریپن سال کی عمر تھی تو چودہ سو تیتالیس میں چودہ سو تیتالیس میں چودہ سو تیتالیس میں چودہ سو تیتالیس میں نہیں ملے گی اور یہ ایک ایسا کوششن ہے جو ہم سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ تمہارا دین کتنا پرانا ہے عام طور پر یہ ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو جو دین ہے اسلام ہے وہ چودہ سو سال پرانا ہے ہم کہیں گے نہیں اسلام جو ہے چودہ سو سال پرانا نہیں بلکہ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے جب سے اسلام ہے کیونکہ تمام نبی اور رسول جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی جن میں سے تین سو پندرہ جو ہیں وہ رسول تھے بعد واقعی کے نبی تھے سب نبیوں کی شریعتوں میں ایک بات بلکل ایک سی تھی کیا بات یعنی سات عقیدے ایک سے تھے کون سے والے اللہ کو ماننا جسے توحید کہتے ہیں نبیوں کو ماننا اسے رسالت کہتے ہیں آخرت پر یقین دکھنا اسے آخرت اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر اچھی بڑی تقدیر اللہ کی طرح سے ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے فرشتوں پر یہ ساتھ جو باتیں تھی ساتھ جو بنیادی عقیدے تھے ہر نبی کی شریعت میں رہے ہیں اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں بھی یہ ساتھ بنیادی عقیدے رہی تو پتہ چلا کہ اسلام صرف چودہ سو سال پرانا نہیں بلکہ یہ دنیا جب وجود میں آئی یہ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے جب سے ہی اسلام ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں اب یہ سمجھنا ہے کہ چودہ سو تیتالیسوی سال میں اگر ہم صدیہ نکالیں گے تو کون سی صدی نکلے لے اسلامی صدی جو چل رہی وہ پندوی صدی چل رہی ہے کیونکہ چودہ سو میں چودہ سو تو چودہ پندوی صدی چل رہی ہے تو اگر ہمیں یہ نکالنا کہ پیارے آخہ کو دنیا میں آئے گئے کتنے سال ہو گئے تو چودہ سو تیتالیس میں تریپن اور جوڑ دیں گے تو نکلے گا چودہ سو چھانوے سال ہو گئے پیارے آخہ کو دنیا میں تشریف آلائے گئے اگر آپ سے یہ کوئی پوچھے کہ قرآن کریم کو نازل ہوئے کتنے سال ہو گئے قرآن کریم نازل ہوئے کتنے سال ہو گئے تو یہی آپ کو رکھنا ہے چودہ سو تیتالیس سال اسلامی سال کو یہ پاونٹ پر رکھنا ہے پھر آپ کو اس میں کتنے جوڑنا ہے تیرہ اور جوڑنا ہے کیونکہ پیارے آخہ کی جب عمر چالیس سال ہوئی تو سب سے پہلی وہی آئی یہ جو ہے تو وہی کے اور قرآن کریم کے نزول کے بعد پیارے آخہ تیرہ سال تک مکہ میں رہے اور تیرے پن سال میں آپ نے حیرت کی تو وہیاں کہ اگر مجھے یہ حساب نکالنا ہے کہ قرآن کو اترے ہوئے قرآن کو نازل ہوئے اور قرآن جو ہے ایک دم کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت ہوئی ویسے قرآن نازل ہوتا تھا کبھی ایک آیت کبھی دو آیت کبھی پانچ آیت کبھی ایک سورت اس طریقے جیسی ضرورت ہوئی ویسے قرآن کترتا رہا اور پورا قرآن بائی سال پانچ مہینے چودہ دن میں مکمل ہوا قرآن کتابوں میں اسلامی کتابوں میں مکتئی سال لکھا ہوتا ہے کیونکہ عرب کی عادت ہے کہ وہ آدھے پونے کو نہیں گنتے وہ پورا ہی گندے دیتے تئیس سال حالانکہ تفصیل کیا ہے چودہ سال بائی سال پانچ مہینے چودہ دن میں پورا قرآن نازل ہوا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کو اترے ہوئے قرآن جو نازل ہوا اس کے اعتبار سے کتنے سال تو اس میں کیا کرنا ہے چودہ سو تیتالیس میں تیرہ اور جوڑ دے بتائیے چودہ سو تیتالیس میں تیرہ جوڑے تو کتنے ہو گئے چودہ سو چھپن غلط چھپن نہیں چھپن چودہ سو چودہ سو چھپن ہی ہو گئے تو چودہ سو چھپن سال کس پہ ہو گئے قرآن کریم جی جی ماشاءاللہ اب ہمیں یہ نکالنا ہے دیکھیں عزت آدم علیہ السلام سے عزت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے اور پیارے آقا تک کتنے سال سات ہزار سال کتنے سات ہزار سال یہ پیارے آقا سے عزت آدم علیہ السلام کے درمیان کا جو واقعہ وہ کتنا ہے سات ہزار سال کا ہے لہذا اب صاحب یہ سمجھنا ہے یہ آپ نے جب سمجھ لیا تو آپ سمجھئے گا سیرت کسے کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیرت کہتے ہیں اور سیرت کا جاننا کیوں ضروری ہے قرآن کریم میں سورہ احضاب کی آیت نمبر ٢ونٹی ون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کانا لکم پی رسول اللہ اسوطن حسنہ معنی ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ میں ایک خون ریسیو کر لیتا ہوں خون بہت موسیقی 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 تو میں ارز کر رہا تھا کہ سیرت کی دیفنیشن کیا ہے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں سیرت کیوں ضروری ہے سور اہذا آیت نمبر ٢٠ی ون میں لکت کانا لکم بی رسول اللہ اصوطن حسنہ ترجمہ ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہتری نمونہ ہے آئیڈیل ہے رسول اللہ اور حدیث کیا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محروم نہ ہو جاؤ اب یہ جو حدیث سے اس حدیث کے مطابق اپنے ایمان کو ہم پرکتے ہیں پسوٹی پر جانچتنے کی کوشش کرتے تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہم تو نورملی لائف میں اپنی بیوی بچوں سے یا اپنے رشتدار عزید و اقارب یا ماں باپ سے محبت کرتے نہیں اس کا نورملی لائف میں نہیں بلکہ اس کے خاص خاص حالتوں میں اس کو جاچھا جائے گا جیسے کہ ہماری ذات کو کوئی برا کہہ دے ہمارے والدین کو برا کہہ دے تو ہم اس کو برداشت کر جاتے لیکن پیارے آقا کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے یہی ہے اس حدیث کی قصورتی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی حدایت کے لیے بھیجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایک اتباع اور ایک اتعاعت اتعاعت کہتے بات کو ماننا اور اتباع کہتے پیچھے پیچھے چلنے کو تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کر کے ان کی اتباع اسی وقت ممکن ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کے بلند اخلاق اور صفات کو جانے اور انہیں معلوم کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہمارے لیے آسان ہو جائے سیرت نبوی نہائیت پاکیزہ ٹوپک ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین کن کن مرحلوں سے کن کن قربانیوں سے کن کن دشواریوں سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے کتنی تکلیبیں برداشت کی ہیں اور اللہ نے کس طرح ان کی مدد پرمائیے لہذا جب آپ یہ سمیلیہ کے سیرت اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اتباع ہونا چاہئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطلاعات یعنی آپ سے محبت رکھنا اور آپ کی باتوں کو ماننا یہ دونوں ہی ضروری اگر ان میں سے ایک ہوگا تو مکمل ایمان نہیں ہوتا اور اس کی مثال پیارے آقا کے دور میں بھی ملتی حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے جنہوں نے پیارے آقا کی پرورش کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی کے والد محترم تھے وہ محبت اس قدر کیا کرتے تھے کہ سور کافرون میں میں نے بتایا کہ آپ کے آڑے ہو جاتے تھے جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مکہ کے بڑے بڑے سورمہ اور کفار نے آپ کو انگلی دکھانے کی جرعت نہیں کی معبت بے تحشہ تھی لیکن آپ کی اطعات نہیں تھی آپ نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو لیکن کلمہ نہیں پڑھا یعنی آپ کی اطعات نہیں کی آپ کی بات نہیں مانی تو ان کو پیارے آقا کی محبت کام نہیں آئے گی وہ دو زخمے ہوں پیارے آقا سے محبت کی بنیاد پر ان کو ان کے سزا میں کچھ کنششن ہو جائے گا اسی طریقے سے صرف پیارے آقا کی باتوں کو مانا جائے محبت نہ رکھی جائے جیسے کہ منافقین یعنی وہ لوگ پیارے آقا کی دور کے وہ لوگ جو زبان سے اپنے آپ کو ایمان والا بتات تھے لیکن دل میں ان کے کفر چھپا ہوا تھا یہ اتنے اتعاط اتنا کرنے والے تھے قرآن کریم میں ان کے صفت بتائیے کہ مذہبوں میں پہلی صفوں میں گوا کرتے لیکن اتعاط بغیر محبت کے تھی اس لیے قرآن کریم میں فرمائے ان المنافقین فی در کے قرآن کے منافقین جہنم کے بش بالکل نشلے درجے میں اور اتعاط اور محبت صحابہ اکرام وہ نمونہ تھے کہ جن کے اندر محبت بھی تھی اور اتعاط بھی تھی آج کرل کے دور میں بھی دیکھیں حقیقت کو بیان کرنا کوئی برا نہیں جو ہمارے بریلوی حضرات وہ بچھارے آپ ان کو بتایا نہیں گیا ان کو جو کچھ کرلو بس یہی گاپی پیارے آقا کی سنت ان کی زندگی میں ہے نہیں نماز ان کی زندگی میں ہے نہیں کوئی سنت نہیں ہے بس صرف یہ چند مخصوص دنوں میں یا مخصوص مہینوں میں وہ نعرہ رسالت اور پیارے آقا سے محبت میں ناج سن لیتے اور اسی کو دین سمجھتے کوئی رشتے داریاں نہیں چلیں گے وہاں نصب اور خاندان نہیں چلیں گے وہاں تو عمال چلے گے تو پیارے آقا نے اپنی بیٹی کو یہ فرما ہے یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لئے ہم ہے کہ نبی بخش کرنے کے لئے نبی کے طریقوں کو کبھی نہیں اپنایا نبی کے رسول اپنی پیاری بیٹی سے یہ فرما رہے تو ہمیں تو اور زیادہ سمجھ نہ چاہیے اسی طریقے درست آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں حشر کے دن یاد نہیں رکھیں گے آپ نے فرمایا آئیشہ تین جگہ ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ایسی نے پوچھا کہ وہ تین جگہ کیا ہے ایک وہ جگہ جب نامی آمال دیے جائے جن کو نامی آمال ان کے دائنہ ہاتھ میں دیے گئے وہ کامیاب ہیں اور جن کے نامی آمال ان کے لیفٹ ہنڈ میں دیے گئے وہ ان کی بدبختی شروع ہو گئے ایک موقع دوسرا موقع جب نامی آمال تولے جائیں گے ترازو میں جن کا پڑھ نامی آمال میں بہری ہو جائے گا وہ کامیاب جن کا حل کر جائے گا وہ نا کھان تیسی پلس رات پر گزرتے وقت یہ تین جگہ آئے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہو گا تو برین بھی حضرات یہ بچھار محبت ہے اطواعات نہیں اپنے آپ کوئی ایک غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ بہت زیادہ دین پر عمل ہوتا ہے لیکن انکار صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار ہے بہت ساتھی حدیثوں کو یہ کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے ضعیف نعوذ اللہ ان کے یہاں پر وہ حدیث کہلاتی جو حدیث ہی نہیں علیکہ ضعیف حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والا میں کوئی ایک بندہ امانت و دیانت دار نہیں تھا اس لیے اس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہ دیا جاتا ہے تو غیر مقلد یا ان کے یہاں بھی اطعاعت تو ہے لیکن محبت رسول نہیں جس کی وجہ سے محبت رسول ہوتی تو صحابہ کو بھی مانتے کیونکہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانتے بیس رکعت ترابی نہیں پڑتے وہ کہتے کہ تو عمر کا طریقہ تھا نبی کا طریقہ نہیں تھا حالانکہ صحابہ جو کریں وہ پیارے آقا کا ہی طریقہ ہے آپ نے فرمایا تمہارے اوپر میری اور میرے خلاف راشدین کی سنت اوپر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے تو رہے بولو اہل سنت والجماعات دیوبندی خنبی جو واقعی اطاعت بھی ہی رکھتے ہیں اور محبت نبی بھی رکھتے ہیں بہرحال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی تو میں نے بتایا اب سے چودہ سو سال پہلے کی بات ہے دنیا کا بہت برا حال تھا ہر طرف موٹ مار چوری جھوٹ دھوکہ پریب جوا شراب بے شرمی اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی پوری دنیا میں کوپر و شرک کا اندھیرہ چھایا ہوا تھا اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی رسول تھا رسول سب جا چکے تھے دنیا والے گمراہ ہو گئے اللہ کے باغی بن گئے رسول کی تعلیم بھلا بیٹے تھے کیونکہ پیارے آقا سے پہلے جو رسول تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 پانسو اکتر سالہ میں عیسیٰ علیہ سلام پانسو اکتر سال کا جو آرصہ رہا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم لوگوں نے بھلا دی اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے اپنی منوانی کرتے یا اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے یا خاندان اور برادری کے رسم و رواج پر چلتے اللہ کی کتاب جو اس وقت تھی طور ان کے نام پر جانور زباہ کرتے تھے منتے مانتے چڑھاوے چڑھاتے تھے پیڑ پہاڑ ندی نالے تالاب جاندار اور بیجان سب ان کے معمود تھے جتنے کنکر اتنے شنکر یہ کہوت بلکل ٹھیک ان پر فٹ ہوتی تھی جتنے آدمی تھے اتنے ہی راستے ہو گئے تھے اللہ کا دین چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے جب دنیا والے بہت زیادہ بگڑ گئے بلکل ہی گمراہ ہو گئے تو اللہ کو ان پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کے لیے دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھیجا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ربی الاول کے مہینے میں انگریزی سال پانسو اکتر تھی بیس اپریل تھی پیر کے دن پیدا ہوئے یہ تاریخ انسانیت کا سب سے مبارک دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ یہ عرب کنٹری عرب ملک کا ایک مشہور شہر ہے اللہ کا پاک گھر کعبہ اسی شہر میں عرب ہمارے یہاں سے دور بہت دور سوندر پار ایک ملک ہے یہ ملک ہمارے یہاں سے پچھن کی طرف ہے ویسٹ کی طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا نسب خاندان میں نے بتایا انسانوں میں خاندان مرد سے چلتے ہیں اور جانوروں میں خاندان اور نسلیں جو چلتی ہیں وہ مادہ جانور سے چلتی ہیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نصب شریف نصب کہتے ہیں خاندانی سلسلے کو نصب شریف تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے ابو سپیان رضی اللہ عنہ نے جب کفر کی حالت میں شام اور غوم کے بادشاہ کے سامنے اس کا اقرار کیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بہت عالی خاندان حالان کہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ پر عیب لگائیں مہتال لگائیں الزام لگائیں آپ کا نصف شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے آپ کو یاد کرنا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد منع بن قسی بن قلاہ بن مرہ بن قعب بن لوائی بن غالب بن پہر بن مالک بن نظر بن قنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد اور بن عدنان یہ بن بن جو لگ رہا ہے یہ سنوب کی طرح لگتا ہے جیسے ڈاٹر میں بنت لگتا ہے عربی میں ڈاٹر کی جگہ اور سنوب کی جگہ بن لگتا تو پیارے آقا کے آقا کا نام عبداللہ دادا کا نام عبد المطلب پردادا کا نام حاشب لکڑ دادا کا نام عبد من سکر دادا کا نام قسائی اور اس طریقے سے کہتے چلے جائے پہرحال یہ نصب تھا یہاں تک کا یہ سلسلہ نصب امت سے ثابت ہے اور یہاں سے حضرت آدم عدنان سے لکہ حضرت آدم علیہ السلام تک کے نصب میں اختلاف ہے اس لیے اس کو آپ کو یاد نہیں کرایا جائے گا لیکن آپ کا پیارا نصب جو ہے آپ کے جدد امجد حضرت آدمان تک آپ کو جو ہے یاد کرنا ہے والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نصب ایسے محمد بن آمینہ بن تیوہب بن عبد مناغ بن سہرہ بن قلاب اس سے معلوم ہوا کہ قلاب بن مرہ میں آپ کے والدین کا نصب جمع ہو جاتا ہے قلاب بن مرہ آپ کے نصب میں ایسے شخص